تو ہمارے سفر کی شروعات ہوتی ہے اس شکل سے آرٹ بائی واسف اور یہ ہیں ہمارے سمو بائی تو اس ڈھائی دو گھنٹے کے سفر کے بعد ہم پہنچتے ہیں کرتار پر ہم پہنچ گئے اس کاریڈور کے پاس جو انڈیا اور پاکستان کو کنیکٹ کرتا ہے سیجر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پرلی سائٹ سے اپنا اینٹھی دروا کے آتے ہیں اور ڈے پاس پہ آتے ہیں جتنے بھی لوگ انڈیا سے آتے ہیں وہ یہاں پہ پہلے اپنی انٹری کرواتے ہیں اور پھر جاتے آگئے لیفٹ سائیڈ سے کرنسی چینج ہوتی ہے اور رائٹ سائیڈ سے آپ کی ویریفکیشن ہوتی ہے موسیقی بڑھنے تھے سائر دیار نے کیڈی ہے اٹھیں سائیڈ سے رکھ کے لگا تھے بڑھنے تھے اسی سے سر پہ سترنہ سا لڑکے نگا تھے تو نقصان ساڑھا پہ ساب دین جہاں دو آیا کہ یہ داری ہے موسیقی 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 تو جی یہ ہے کرتارپور کی مین اینٹرنس اور پھر ہم نے ٹرون رہا ہے اور نکتاں چھوڑ حسابان ایک نکتے بچ گل مک دیئے یہ جگہ مسلمانوں کے لئے بنائے گئی تھی اور یہ جگہ سیکھوں کے لئے پھر ہم میوزیوم سلیش آرٹ گیلری میں گئے تو یہاں کھانا کھانے کے بعد گولڈن آور سٹارٹ ہو گیا جہاں پہ ہم نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی ٹرون کی موسیقی موسیقی یہ پوری اسٹیبلشمنٹ فورٹی ٹو اکرز میں ہے جو کہ پہلے صرف تین اکرز میں ہے موسیقی تو یہاں ہمارا کرتارپور کا سفر ختم ہوتا ہے اس پیارے سے سفر میں ہمارے ساتھ جنیجو بھائی ڈھکی بھائی راہیم پردیسی ہماری پیاری نسرین بیکار وائنز کے موبین بھائی تھری ڈیرز کے کاشان بھائی کراچی وائنز کے دانیال بھائی منسالز کے سلمان بھائی اور بھی پاکستان کے جانے مانے یوٹیوبرز جن کا میں بہت بڑا فین ہوں اور جن سے ہمیشہ میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں اگر میں کسی کو منشن کرنا بھولیا اور سپیشل تھانکس ٹو مزامل بھائی جنہوں نے یہ ٹرپ ارنج کیا ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ وہ ٹرپے تو نہیں آسکے بہت ان کی وائف نے سارے ٹرپ کو سنبھالا سو تھانکیو مزامل بھائی تھانکیو تو ایو وائف اور تس وزن امیزن ٹرپ آئی ہوب آگے جب بھی کوئی ایسا ٹرپ ہوگا تو ہمیں پھر سے آپ یاد کریں اور ٹرپ مجھل بھی بھیELی ایسا ٹرپ جائزن ٹرپ گ چھنamam یاد ملتن کرنے ٹرپ کہتا ہوا ٹرپ 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 ٹرپ